محمد و نسلم و نسلم و نسلم و نسلم و نسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اشرام و بشرہ سے علا اکرام کا تذکران کر رہے تھے تو ان میں سے ایک دسویں صحابی کا تذکرہ باقی رہ گیا تھا جو آج مکمل کر دیتے ہیں دسویں صحابی تھے سیدنا ابو عبیدہ بن جروا رضی اللہ عنہم یہ جو ہم نے ترتیب ذکر کی ہے وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے یعنی جو ہم نے بیان کیا ہے پہلے جس کا نام بھی آباد میں جس کا حدیث میں جو ترتیب ہے وہ الگ ہے لیکن جو شروع والے چار صحابہ ہیں ان کو ہم نے ترتیب سے بیان کیا یہ خلافہ راشدین تھے اس کے بعد ہم نے اپنی طرف سے ترتیب بنائی کوئی حدیث کی ترتیب نہیں تھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے اس طرح کی ترتیب سے ہم نے بیان نہیں کیا تو سیدنا ابو عبیدہ بن جرلا رضی اللہ عنہم یہ بڑی شان شوقت والے ہیں سفہ سالار تھے صحابی رسول ان کا نام اصل میں جو نام تھا وہ تھا عامر بن عبداللہ بن جرلا ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی اور جرلا ان کے دادا کا نام تھا یہ عام طور پر یہ عرب قبائل کے اندر ہوتا ہے کہ دادا کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اکثر طور پر تو بیچ میں ان کا والد ان کو حضب کیا گیا ان کا نام عبداللہ تھا تو یہ مشہور تھے ابو عبیدہ بن جرلا جرلا ان کے دادا تھے اصل نام عامر بن عبداللہ تھا یہ فہری تھے پریشی تھے فہر قبیلے سے تعلق تھا ان کا یہ بھی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی دعوت پر لبائک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کیا تو آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا تو ایک بہت بڑے دائی کے طور پر انہوں نے لوگوں کے اندر اسلام کو پھیلایا اور لوگوں کے اندر اسلام کا پیغام پہنچایا اور جتنے قریبی تھے سیدنا ابو بکر کے وہ سارے مسلمانوں پہ تھی جتنے محبت کرنے والے دوست احباب ہر ایک کو دین کا پیغام پہنچایا یعنی شروع نہیں دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم تھے انہی کی دعوت پر ابو عبیدہ بن جنرہ بھی مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے بہت ساری جنگوں کے اندر شرکت کی حبشاہ کے اندر ہجرت کی لیکن ابھی مدینہ کے ہجرت کا اعلان نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی واپسی آگے تھے دوبارہ مکہ پھر مدینہ ہجرت کی ہجرت کے وقت ان کے عمر تھی چالیس سال یعنی کافی بڑی عمر کے بھی تھے اور بہت ہی عظیم صحابی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے محرکات کے اندر شرکت کی ان کی زندگی کا بڑا عظیم واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کفار عام میں سامنے تھے مسلمانوں کے لڑائی ہو رہی تھی تو ان کا والد ان کے سامنے آ گیا تھا ان کا والد کافر تھا کافروں کی طرف سے تھا اور یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے جب وہ مقابلے کے لیے آیا اس نے کوشش کی ابو عبیدہ کو ماننے کی لیکن سیدنا ابو عبیدہ بن جرلہ نے ایک ہی بار میں اپنے والد کو قتل کر دیا اور یہ عظیم واقعہ ان کی زندگی کا ہے کہ قرآن مجید کے آیت بھی آیت بھی اس پر ثابت آتی ہے جو ہم نے رات درس میں بھی بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجدو قوم یو حبون لا تجدو قوم ایوات دون من حالت اللہ و رسولہ فرمایا کہ ایمان والوں کی قوم کو یعنی صحابہ اکرام کو ایسی قوم نہیں پاؤ گے آپ کہ جو ایسے لوگوں سے محبت کرتی ہو جو دین کے دشمن ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہو ایسے سے محبت نہیں کریں گے اور آگے اللہ نے نام ذکر کیے ولو کانا آباہو اگرچہ ان کے والدین ہو یا ان کے بیٹے ہو یا ان کے بھائی ہو یا ان کے قریبی رشتہ داروں پھر بھی ان کو ترجی نہیں دیتے ترجی کس کو دیتے ایمان کو کر اللہ نے فرمایا اولائی کے قطب فی قلوبی ایمان یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے یعنی اس قدر ان کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہے نہ کسی باپ کی پرواہ کرتے ہیں نہ کسی بیٹے کی نہ اولاد کی پرواہ کرتے ہیں یعنی یہ ان کے ایمان کی قیفیت ہے جس کا ثبوت انہوں نے بدر کے مقام پر دیا اپنے والد کو قتل کر کے جو قافر تھا سیدنا ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امینو حاضی الامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکل امت امین و امینو حاضی الامت ابو عبیدہ بن جررہ آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اس امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے کچھ لوگ آئے انہوں نے آکھا مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی ہمارے ساتھ ایسا بندہ جائے جو دعوت و تبلیغ کام کرے اور ہمیں کچھ سکھائے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے ساتھ میں اس امت کے امین شخص کو بھیج رہا ہوں اور ابو عبیدہ بن جررہ پڑھے جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کا لقب دیا اور انہوں نے تقریباً تمام غزوات کے اندر شرکت کی جنگ اہت کے موقع پر نبی علیہ السلام جب آپ کے دندہ مبارک شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں پار کر جب بٹھایا گیا سیٹ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہر مبارک میں وہ جو خود تھا اس کی کچھ کیلے چپ گئی تھی تو سیدنا ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں کے ساتھ ان کو پکر کر کھینج کر نکالا تھا اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کے دانت دو شہید ہو گئے تھے اسی لئے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے وہ کیلے نکالی تھی جو چپ گئی تھی لگ گئی تھی اندر خود کی وجہ سے اور اس وجہ سے جو چپ گئی تھی وہ نکالی تھی انہوں نے اپنے دانتوں سے تو یہ ان کی ایک شرف تھا ان کا کہ نبی علیہ وسلم کیونہ نے احد کے مقام پر بھی خدمت انجام دی اور جب سیدنا سیدنا عمر فاروق قدی اللہ اترانوائے تو شام کے والی تھے خالد بن ولید اس وقت شام کے وہ والی تھے والی تھے یعنی ان کے سپردہ شام کا علاقہ وہاں فتوحات حاصل کر رہے تھے لیکن سیدنا عمر فاروق نے خالد بن ولید کو ہٹا کر ان کی جگہ پر ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا تھا وہ اس کے مقام پر گئے اور بہت سارے شام کے علاقوں کو فتح کیا جابیہ کے مقام پر جب موجود تھے وہاں بھی لڑائی کے لیے جہاد کے ایک میدان میں بیت المقدس کے موقع پر بھی جب انہوں نے خط لکھاتا سیدنا عمر فاروق کو وہ آئے تھے اور بیت المقدس کو فتح کیا گیا تھا اس وقت بھی سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ تھے اس کے امیر پورے لشکر کے جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت جابیہ کے مقام پر ان پر تعالیٰ کا حملہ ہوا اور تعالیٰ ایسی بیماری ہے کہ نبی تو وہ شہید ہے سیدنا ابو عبیدہ نے بہت سارے مارکوں کے اندر شرکت کی بہت سارے جنگوں کے اندر بہت سارے مارکوں میں لڑائی کی جنگیں کی نبی صلی اللہ نے سرہیہ کی طرف بیجایا مختلف علاقوں کی طرف بیجا لڑائی کے لئے وہاں بھی گئے لیکن ان کو تلوار کے ساتھ میدان جہاد میں شہادت نہیں ملی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی وہی رتما دیا کہ تاؤم کے مرض میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے اور اپنا دیانشین انہوں نے بنایا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ اکرام کی صیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے آخر دعوائی آخر دعوائی